اسلام علیکم جی نوید انجیم ٹکے جیپان سے آپ لوگوں کے ساتھ اکبر پھر حاضر ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جی سٹوڈنٹ لائف ان جیپین کہ جیپین میں سٹوڈنٹ لائف کیسی ہوتی ہے جب میں پاکستان میں تھا تو میں بڑا کنفیوز تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں وہاں پہ جیپین میں جا کے کیا کروں گا کیسے رہوں گا جب جیپین میں جیپنیز لینگویج ہوتی ہے وہاں پہ انگلیش بہت کام بولی جاتی ہے اور وہاں پہ میبھی کوئی ڈسکریمنیشن بھی ہو یا کوئی اور مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں دائر سے بات ہے پردیس تو پردیس ہی ہوتا ہے نا تو بہرحال ہر کسی کے مائنڈ میں ایسے سوال ہوتتے ہیں جب شروع میں وہ نکلنے لگتا ہے کسی دوسرے ملک کے لیے تو جیپین آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں is one of the safest countries میں جب یہاں پہ پہلی بار پہنچا تو انہوں نے مجھے بلکم کیا بہت زیادہ نہایت امدہ اور مخلص لوگ ہیں یہ جیپانی قوم جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ جی یونیورسٹی لائف کیسی ہوتی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ کی اس کے بعد other than یونیورسٹی لائف کی اور باہر کی جو لیونگ اور کھانا پینے اور رہائش یہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کی لائف میں جیپین کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا روٹین ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی نارملی بات کرنا ہے اسٹوڈنٹ کی اور افکرس ایوری ویر نارمل روٹین جو یہاں پہ ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی وہ 5 ڈیز ہوتے ہیں ویپ میں ریگولر منڈے سے فرائیڈے تک اور سٹرڈے اور سنڈے آف ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اور جو ان کا ٹائمنگ ہے تقریبا ساڑھے آٹھ سے لے کر غالبا کوئی ساڑھے چار تک ہوتی ہے یا کوئی نو سے تقریبا پانچ تک اتنے آبت بن جاتے ہیں تو ہم صبح سے لے کر شام تک یعنی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آزاد ہوتے ہیں جہاں میں جانا چاہیں جب ہمارے کورس ورک وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم ریسرچ پر فوکس کرتے ہیں اب ریسرچ کے لیے ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دی ٹائم میں لیب میں جائیں یا ہم شام کو رات کو بھی لگا سکتے ہیں لیبز آلویز اوپن ٹو یو اور وہ لیب کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو فرس ٹائم شاید علاو کر دے اور صحیح شام کو آپ کو نہ علاو کریں لیکن اکثر ہمیں یہاں پہ ہم فری ہوتے ہیں ہم کبھی بھی اپنی لیب میں ہمارے پاس لیب کی چابی ہوتی ہے سارا کچھ ہم لیب میں کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ ہو گئی اپنی ہمارا ریٹن ورک ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ہم اپنی لیب میں یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں ہر طرح کی فیسلیٹیز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں انٹرنیٹ ہو گیا ائر کنیشنز ہو گیا روم فیسلیٹی ہو گئی سیپریٹ آپ کو ایک سمجھ لیا اپنی پرائیویسی ہے وہ آپ کو یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے ایسا کوئی شنی ہے آپ کی جو ریٹن کے حوالے سے تمہیں نے آپ کو بتا دیئے آپ سکالرشپ جو ہے یہاں پہ موسلی جو ہے میکس ایڈی بی ایشن ڈیولمیٹ جائیکہ یا پرائیویسیٹ سکالرشپ ہوتی ہیں یہ انف ہوتی ہیں یہاں پہ سروائیویل کے لیے آپ کی ٹوشن فی خودی وہ کور کر دیتی ہیں سکالرشپ اور جو بقائی چیزیں آپ کے لیونگ ایسپینسیز یا آپ کی جو کھانے پینے کے خراجات ہیں وہ آپ کے جو آپ کو سٹیپنڈ ملتا ہے اس سے آپ کے پورے ہو جاتے ہیں اچھا ریٹین کے بعد آپ میں آتا ہوں کہ آپ کے رہائش کیسی ہوتی ہے آپ کا کھانا پینے کیسا ہوتا ہے آپ کا رہنسن کھنا کیسا ہوتا ہے پہلے پہلے آپ کو یہ دورم دیتے ہیں ان کا جو افیشل یونیویسٹی کی ہے ریزیڈنس وہ آپ کو یہ دیتے ہیں اس کے بعد ایک سال بعد تقریباً یہ کچھ یونیویسٹیز موف کراتی ہیں کچھ کہتی ہیں کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں کیونکہ نیا سٹیوڈنس اگر نہیں آ رہے ہوتے تو اب پہلے سال کے بعد موف کر جاتے ہیں بہت فلیٹ آپ نے ڈڑنا ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے مہنگا فلیٹ رکھنا ہے آپ نے سستہ فلیٹ رکھنا ہے میں رہنے میں نے دھائبہ میں رہنے تو ظاہر سے بات ہے آپ کے اپنے اوپر ہے آپ اپنے کرائیہ خدا بڑھا سکتے ہیں تو بہرحال وہ آپ کے جتنی چادر آپ کے پاس ہے اتنے پاؤں آپ پھلا سکتے ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ کیا ہے کہ آپ جو آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرسکتے ہیں جی ہاں آپ کے پاس سٹیپنڈ جی ہوتا ہے آپ کے اپنے اوپر ہے اپنے اخر اجاز آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرسکتے ہیں اگر آپ پر سپورٹ سکتے ہیں یہاں پر پار ٹائم کرنے کی سہولت ہے بھو میسر ہے ٹائم آور آپ کو آلاؤ کرتے ہیں یہ پر ویگ کہ آپ کام کر سکتے ہیں اب ٹائم آور میرے خیال میں مور دن اینا ہوتے ہیں یہاں پہ جو پر آور کے ویج وہ بہت زیادہ ہائی ہیں تقریبا کوئی آلموست ایوریج ہے بارہ سے تیرہ سو ین ہے بہت زیادہ اچھا یہ ہوگی آپ کے اخراجات جو ہے ہم کھانے پینے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم کیونکہ آئی ہم مسلم تو ہم ہمیں حلال فوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ کچھ ریسٹرنٹ ہمیں پاکستانی اور انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے ریسٹرنٹ ہلال فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن کچھ فاصلے پہ ہوتے تو ہم خوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا خود بنائیں پہلے گھر پہ ہم اپنا ایک دو دن کا کھانا بنائی رکھ لیتے جب آپ دل کرتے آپ دی فریز کر کر لیتے یہ ہوگی آپ کے حوالے پہ آتے ہیں کہ اگر آپ مسلم ہیں تو کیا یہاں پہ مسجد مسکر موگرہ پہ اولیے بنائی نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ تقریبا کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پہ مسکر یہاں میں یہاں پہ شاید یہاں پہ جیپان میں کوئی ایسی ہو جگہ جہاں پہ مسکر نہ ہو بلکہ یہ جیپان گورنمنٹ خود انکریج کرتی ہے کوئی ان کے جو مین سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ پہ مسلم کے لیے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے دسکس کرنی ہو ریٹ کچھ ریٹ سب گال ون خیر بہرحال لکھے ہوتے وہاں پہ کوئی دسکس کرنی پڑ جاتی ہے کوئی کنٹنٹ سکر کرنے پڑ جاتے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے اگر ہمیں کیونکہ جیپانیز نہیں آتی ہوتی ہم موہ کھلے دیکھتے رہتے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب کیا مسئل ہے تو بہرحال کوشش کریں اگر آپ جیپانیز آنے چاہ رہے ہیں تو آپ جیپانیز کچھ نہ کچھ سکھیں لیول ہے سب سے لیول جیپانیز ہے سب سے ہائیست لیول ہے کوشش کریں بیسی کنورسیشن لیول سکھیں تاکہ کمیونی کرسکیں اگر آپ کو لہنگی جاتی ہوگی آپ انجوائی بھی کرسکیں گے ساتھ ساتھ آپ جیپانیز سائیٹ سنگ بیسٹ کنٹری ہے بہت زیادہ خوبصورت کنٹری ہے جزیروں کے اوپر مشتمل ہے آپ لوگ اگر واقعی میں دیکھنا چاہتے کچھ ایسا کوئی حسین ترین کنٹری آپ باقی جیپان میں آئیں کلین کنٹری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے کلین ضرور ہے انتہائی یہ نیٹ کلین لوگ ہیں یہ ہر چیز مینٹین کر رکھتے اپنے پر نظام کے ساتھ چل رہا ہے ایک منٹ ان کا قیمتی ہوتا ہے ٹائم سکیجول کے حوالے سے بات کروں تو مہینوں کے سکیجول پہلے سے فکس ہوتے ایک منٹ ضائق کرنا ہی اپنے پر حرام سمجھ رہے ان کا جو سب سے کومن جمعہ یہ ٹائم کے والے سے بولتے ہے کہ ٹائم is money ٹائم is money اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم ٹائم ضائع نہ کریں ہم اپنے ٹائم کو افیکٹیولی یوٹیلائز کریں باقی میں آپ لوگ یہ دعا ضرور کروں گا جب جب آنے چاہتے ہیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں جب میں سٹوڈنٹ رہنا چاہتے ہیں انجوائی کریں اپنی لائف کو سٹڈی کی جو لائف ہے سٹڈی آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ نیشن کیسے ہوتا اور نیشن جو ڈیویلپ ہوتے ہیں اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں سائے او نارا اللہ حافظ